اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں ویرونا کی جو سٹیر ہے اس کی آپ کو پہلے اپیرنس چیک کروائیں گے اس کی شکل آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اس کی سائز ایویلیبلیٹی کون کون سے سائز اس کی اندر نورملی ایویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اس کے بارے میں بتایا جائے گا اس کی تھکنس کتنی ہوتی ہے کتنی ہونی چاہیے نورملی اس کے بارے میں بتایا جائے گا اس کے بعد اس کی پرائیس آپ کو گائیڈ کریں گے کہ وہ سکیر فٹ کاسٹ اس طر ہے کہ ماربل کی کتنی ہوتی ہے اور نوربلی جو اس کی ایک پورشن کی سٹیر ہے وہ کتنے میں آہ تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اسی ماربل کا جو فلور والی ٹائلز ہیں اس کی پرائیس بھی اس کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کی جائے گی میرا نام ہے عثمان آپ میرے اس چینل کے اوپر مختلف ویڈیوز ماربل سے ریلیٹڈ ہاؤس رینویشن ہاؤس ڈیکوریشن یا مینٹیننس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جڑ جائے اس چینل کے ساتھ انشاءاللہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے دور جا کے پہلے چیک کرواتا ہوں کیونکہ اس کی اندر ہم نے جو اس کی رائزنگ ہے وہ بلیک کلر کی جیٹ بلیک ماربل میں لگائی ہوئی ہے ٹائل میں بھی لگائی جا سکتی ہے بلیک ماربل میں بھی لگائی جا سکتی ہے یا تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سیم ایسی ویرونہ کی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں سے اس کی لک کیسی لگ رہی ہے آپ دیکھیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ تھوڑا قریب جا کے اوپر سے آپ کو اس کی لک چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں اس کی اندر اس طرح کے کچھ ہلکے پلکے نشانات کئی کئی نظر آ رہے تھے کیمرے میں ذرا زیادہ محسوس ہو رہے ہیں انسانی آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے تو کم از کم اس دوری سے جو میں آپ کو چیک کروارا ہوں اس طرح کی یہ بقاعدہ لک جاتا ہے ابھی میں اس کی آپ کو پالش کوالٹی چیک کرواتا ہوں کہ اس نے پالش کیس طرح کیلئے ہوئی ہے پالش چیک کرنے کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ لائٹ کی ریفلیکشن اس ماربل کے اندر چیک کی جائے کہ وہ کتنی آ رہی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پالش کوالٹی کیسی ہے اور پتھر کی اندر کیاپی بیلٹی کتنی ہے پالش کو لینے کی اور کلر اس طرح کا آئیوری قسم کا ہوتا ہے ہلکا پھلکا مارکیٹ کے اندر لائٹ ڈ 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 میں آپ کو ملے گا یہ مومن لائٹ سا پیٹرن ہے اس کا تھوڑا سا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جو وہ آ سکتا ہے اس وقت ہم نے اس کو برگر گولا لگایا ہوا ہے اس کو کئی ویڈیوز میں میں پہلے بتا آجت ہوں برگر گولے کی آپ دیکھنا چاہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں برگر گولا بیسکلی یہ لٹک لگی ہوتی ہے اوریجنل جو سٹیپ ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے یہ جو کالی پٹی اور نیچے دوبارہ ویرونہ کی پٹی ہے یہ ایکسٹرنلی ایکسٹرا ایڈ کی گئی ہے نورملی آپ کو یہ ملے گا صرف ٹاپ اگر آپ کسٹمائز لگوانا چاہتے ہیں تو یہ آپ ایڈ ڈ ڈ کروا سکتے ہیں اپنے آرڈر کے اندر اس کی جو ایڈ ڈ کرنے کی کاؤس ہے وہ ایک سو اسی رپے رننگ فوٹ کے ساتھ سے چارج کی جاتی ہے اس کے اندر مکمل تیاری شامل ہوتی ہے کیونکہ بڑا گولہ ہو جاتا ہے اس کا متھا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو راونڈنگ کے چارجز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں میٹیریل بھی لگتا ہے جو کیمیکل ہے اس کو پیسٹنگ کا وہ بھی لگتا ہے تو وان ایٹی رپیز رننگ پوٹ کے ساتھ سے چارج کیا جائے گا کافی ساتھ خرچہ بن جاتا ہے تو قریبا آٹھ ساتھ دس ہزار پر ہو سکتا ہے سیڈی کی پوری پرائس میں ضافہ ہو جائے یہ جو کرسٹل آپ کو نظر آ رہے ہیں میں قریب کر کے دکھاتا ہوں قریب جانے سے آپ کو ایسا لگے گا ہے جیسے کہ بڑی خرابی ہے یا کچھ اس طرح کا ہے لیکن بالکل ایسا نہیں ہے اس کو اوورال جب آپ دیکھتے ہیں انسانی آنکھ سے تو بڑی پیاری خوبصورت قسم کی فیل یہ دے رہا ہے ماربل بڑا ایک آؤٹ کلاس ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن پرشانی والی بات نہیں ہے کھوڑیں شوڑیں بھی اس کے اندر میں نکلتی ہیں جیسے طویرہ کی اور بوٹی سینہ کی شکایت ہوتی ہے اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ جو کرسٹل ہوتے ہیں ان کا کلر یہ بھی وائٹش سا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا یہ وائٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کے بلیک ہوتے ہیں دونوں کلرز میں یہ کرسٹل اور یہ کہیں کہیں پہ تھوڑی سین کی ٹھکنس زیادہ مٹائی بڑھ بھی جائے گی ان کرسٹل کی کہیں پہ یہ پینسل کرسٹل نما ہوں گے ورونہ کرسٹل کی اصل میں یہی پہچان ہے اور اس کے اندر جو سپورٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آ جاتا ہے کہیں پہ نہیں آتا لیکن اوورال جو دیکھا جائے تو اس طرح کی کریمیشز کی لوک کیا خوبصورت فیل لے رہا ہوتا ہے اپیرنس تو آپ نے اس کی دیکھ لی برگر گولہ بھی میں نے آپ کو چیک کروا دیا ہو رہا آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ یہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر سائزز نورملی کون کون سے ویلیبل ہوتے ہیں جنرلی کوئی بھی ماربل ہو سیڑی کے حوالے سے کر بات کی جاری ہو تو اس کی نا دکاندار جو سٹاکس مینٹین کر رہے ہوتے ہیں نورملی وہ ساڑھے تین فوٹ اور چار فوٹ یہ آپ کو ملیں گے اس سے اوپر پانچ یا چھے فوٹ اگر ہو جائے کیونکہ سیڑی اتنی زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے تو اس لیے آپ کو وہ نہیں ملیں گے آپ کو ساڑھے تین اور چار والے روٹین سے ملنے والے ہیں اس کے علاوہ سیڑی کے جو موڑ ہوتا ہے میں اکثر ویڈیوز اس کے پر بنا چکوں ڈسکرپشن میں لنک وہ بھی ڈال دی ہیں ضرور دیکھئے گا وہاں سے وہ دو سے تین آپشنز ہوتی ہیں کچھ سیڑی بنایا ہوتا ہے جسے دیسی زبان میں چوکی بولا جاتا ہے تیسری آپشن یہ ہوتی ہے موڑ جہاں سے سیڑی مڑ رہی ہوتی ہے تو ٹرینگولر تکونے فر میں بنایا ہوتی ہیں اس کے اوپر ویڈیو خاص طور پر موجود ہے وہ ضرور دیکھئے گا ڈسکرپشن میں جا کے لیں وہاں سے چیک کیجئے گا تو ان تینوں جگہ پر بیسکلی نورملی سلابز یوز کیے جاتے ہیں کچن سلابز یا پھر اوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسیز میں جوڑا جائے تو آپ کو اس کی سائز کے والے سے بات بتا رہا ہے یہ یہاں پہ ساری انفرمیشن ایڈ کی ہے کہ اس کے اندر آپ کو سلابز ہو سکتا ہے کہ سیم جیسا سٹیپ کا میٹیریل ہے ویسا اس طرح کا سلاب بیلیبل نہ ہو تو وہ آپ کو کمپرومیز کرنا پڑے گا اس کے اندر آپ کو دو یا تین یا چار پیسیز جو ہیں وہ تکونے جہاں سے موڑری سیڑی اس میں ڈالنے پڑیں گے یا لینڈنگ اگر پلیٹ فارم ہے تو یہی والے سمان کی جو جس سے یہ سٹیپس تیار کیے جائیں گے جن بلوک سے انہی بلوک کی کٹنگ کروا کے آپ لوگ ٹائل جو ہے وہ پالش ہدا ٹائل اپنی لینڈنگ یا اس چوکی کے اوپر لگا سکتے ہو اس کے بعد اس کی تھکنس کی اگر بات کی جائے تو تھکنس پونہ ان سٹینڈرڈ سائز ہے زیادہ تر یہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہی چلتا ہے یہی اویلیبل ہوگا آپ کو تھکنس اس سے زیادہ یا کم ملنے والی نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس کی اگر پرائیس کی سکیئر فیڈ میں بات کروں تو تین سو بیسر پہ اس طرح کا جو ساف ستھرا ایک ہی شیڑ کا خوبصورت والا جو سٹاک ہوگا وہ تین سو بیسر پہ آہ پلس مائنس ایریا وائز ہو سکتا تھوڑا بہت دیڑ آپ کو ملے گا اور اس کی جو رائزنگ ہے جو سامنے یہ ٹکر ہے وہ میں نے دکھائی تو بلیک کی ہے لیکن ویرونہ کی نارملی زیادہ در لوگ لگاتے ہیں تو ویرونہ کی جو دو سو بیسر پہ کے ساتھ سے ستر فوٹ آن ایوریج جو ہے ساڑھے تین فوٹ کے بیس ٹیپ اگر ہم لگائیں تو بنتی ہے پلاس مائنس چوکی آنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے آئیڈیا کیونکہ آپ کو دے رہا ہوں تو یہ آپ کی جو سی ڈی ای سی انتیس سے اٹھتیس ہزار پہ کے اندر اب بننے والی ہے آپ یہ اندازہ رکھیں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو یہ اتنی خرچہ آپ کا آنے والا ہے اسی ماربل کا جو فلور کا ہے ٹائل وہ بھی آپ کے سامنے یہ موجود ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی بھی آپ کو ریفلیکشن چیک کروازت ہوں اوپر لائٹس کی اور یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہوتا ہے اور یہ اس کی ٹکنس جو ہے وہ چار سوٹر میں ملتی ہے اور سیم جیسے آپ وہ سٹیرز دیکھ رہے ہیں وہ چھے سوٹر میں تھی اسی کا یہی والا جو فلور کے لیے وہ ایک سو پین سٹر رپے کی رینج میں آپ کو ملے گا اس فلور ماربل کی اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اسی ویڈیو کے حوالے سے میں بنا چکا ہوں اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹائگ آ رہا ہے آہ تو اس کو ضرور چیک کیجئے گا اس میں ساری تفصیلات ہیں کیونکہ یہ تو میں نے سیڈی کے والے سے ویڈیو بنائی اور صرف آپ کو پرائیس کا ایک ایسٹیمیشن دے دی ساتھ میں فلور کی کیونکہ ویڈیو کی بات ہو رہی تھی آہ ڈیٹیل کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے جا کے چیک کیجئے گا اس میں میں نے ویڈیو کی فلور کے والے سے زیادہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر اس ویڈیو کو دوستان کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا جاتے جاتے اس کو لائک کرتے جائے گا اور اگر چینل کو آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس کو پلیز ابھی سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میری یہ دعا ہے جو بھی مکان آپ تعمیر کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کی دل میں جائز جو تمنا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرمائے اس میں خیر و برکت اتا فرمائے خوشیوں والی آپ کو اور تندرستی والی آپ کو لمبی زندگی اتا فرمائے جو کاروبار آپ کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ رزق کماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو خیر و برکت اتا فرمائے اور حلال رزق کمانے کی تفیق اتا فرمائے ہائی کو دعاوں میں یاد دکھئے گا نیکس ویلوگ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم